اسلام علیکم سب کیسے ہیں آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے تو جی پنجیری کی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں جو کہ آفٹر ڈیلیوری لیڈیز کھاتی ہیں اور بہت زیادہ فٹ فارٹ ہو جاتی ہیں عاقت کا خزانہ سردیوں میں مرد کیا لیڈیز کیا سب بھی کھاتے ہیں اس کو اور ریٹ اس کے بہت ہائی ہوتے ہیں اگر آپ بنی بنائی خریدیں تو گھر پر بنائی چلیے جی چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف چاروں مغز چاروں مغز اور یہ بیج کی طرح چاروں مغز اور دیسی گھی ون کے جی اور یہ ہے پھول مکھانے بادام پستہ اور سوجی چینی کھوپرا پوڑر اور کمرکس چھیک ہے چاروں مغز چھیک ہے اور یہ ہوگا ہے ون کے جی دیسی گھی اور یہ ہوگا ہے بادام چھیک ہے اور یہ ہے سوچی اور یہ ہے چینی یہ ہے پستہ یہ ہے کھوپرا پوڑر اور یہ ہے کمرکس اور یہ ہے پھول مکھانے ٹھیک ہے اب ہم ان کو کیا کریں گے ان سب چیزوں کو گھین کریں گے موٹا موٹا سو گھین کر کے ان کی پھر ہم مکسنگ کریں گے مکسنگ کر کے پھر اس کو فرائے کریں گے لے سٹارٹ لے سٹارٹ تو کمر صاحب بنا رہے ہیں پنجیری اور کمر ان ایکشن تو یہاں پر دیسی گھی 1kg ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا لو فلیم پر اور ملٹیڈ ہے یہ کیونکہ گرمی ہے اس وجہ سے اور اس کو ہلکی سی فلیم پر ہم نے گرم کر لیا اور گرم کرنے کے بعد اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم پھول مکھانے جو ہیں ان کو فرائے کریں گے بلکل لائٹ گولڈن ہونے تک اس کو فرائے کریں گے اور بلکل بھی اس کو جلانا نہیں ہے چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ بلکل بھی وہ نہ لگیں اور یہاں پر ہلکی ہلکا سا جب گھی گرم ہو گیا تو ہم نے اس میں پھول مکھانے ایڈ کر دیئے اور اس کے بعد ہم اس کو لائٹ فلیم پر ہی فرائے کرتے جائیں گے جب تک یہ ان کا کلر تھوڑا سا گولڈن گولڈن نہ ہو جائے تو اس کو بلکل دھیان سے اس کو پکانا ہے تاکہ اور ادھر ادھر ذرا سا بھی دھیان ج ہے تو یہ جل جائیں گے تو اس کا ٹیسٹ جیت سا ہو جائے گا نیکس جو ہے ہم نے باقی کے سارے جو ہمارے پاس نرس تھے ان کو ہم نے چوپ کر لینا ہے فائنلی چوپ نہیں کرنا بلکل پاودر نہیں بنانا اس کو تھوڑا تھوڑا موٹا موٹا دردرہ سا پہ جو ہوتا ہے نا سٹاف اس کو اس طریقے سے رکھنا ہے تاکہ جو ہے مزا بھی آئے کھانے کا اچھا سب سے پہلے ہم نے کمر کا اس کو پاودر فارم میں کر لیا کیونکہ یہ بلکل بھی جو ہے وہ موٹی موٹی سی اچھی نہیں لگے گی تو یہ پیس بلکل پاودر بن جائے گا تو اس کا اتنا فیل نہیں ہوگی یہ تو یہ ڈالنی اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب کمر میں درد وغیرہ ہوتا تو اس سے کمر کا درد بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اور کافی ایکٹیف فیل کرتے ہیں باقی سارے نٹس جو ہیں آپ اس کو ڈالتے جائیں اور اس کو موٹا موٹا سا چاپ کرتے جائیں بہت زیادہ پاودر نہیں بنانے کی ضروری ہے تو بیسے آپ کی اپنی چوائس ہے کہ اگر آپ بلکل پاودر بنانا چاہے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ سب چیزیں جتنے بھی اس میں طاقت ہے وہ تو اس کے اندر ہی رہے گی بیشے کہ آپ اس کو پاودر کر لیا جس طرح کا بھی آپ کی چوائس ہے تو میں نے اس طرح سے اس کو چاپ کر لیا فائنلی نہیں بلکل تھوڑا موٹا موٹا سا چاپ کر لیا اس کے بعد جو چانوں مغز تھے وہ اس میں اسی طرح سے ایٹ کرتے ہیں لیکن میں نے ان میں سے ہاف جو ہیں وہ پاودر بنا لیا اور ہاف کو میں سابو ڈالوں گی اور یہ اس طرح سے جب مکھانے ہمارے گولڈن گولڈن ہو گئے تو ہم نے ان کو نکال لیا گھیمے سے اور اس کے بعد ہم نے گھیمے جو نیکس چیز ڈالی ہے وہ ہے سوجی اور سوجی تھوڑی کم ڈالی ہے میں نے ویسے نارملی جو ہے زیادہ ڈالتی ہے لیکن میں نے تھوڑی کم ڈالی ہے اکورڈنگ ٹو مائن ایٹ کیونکہ مجھے بہت زیادہ ہلوہ نہیں تیار کرنا بہت زیادہ پنجیری نہیں تیار کرنی مجھے تھوڑی سی کوانٹریٹی میں چاہیے اور اچھی والی چاہیے تو سوجی زیادہ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں ڈرائی فروٹس اور اس طرح کی چیزیں زیادہ ہوں گی تو وہ آپ کے لیے زیادہ فٹ ہیں تو اس کے بعد یہ سب چیزیں اس طرح سے ہم نے جو فائنلی چوب کر لی تھی وہ اس میں آہستہ آہستہ ڈالیں گے جب ہماری سوجی میں سے خوشبو آنے لگے گی اور لائٹ لائٹ سی وہ گولڈن ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے اس میں سارے ہی اپنے جو بھی نٹس ہم نے بنایا تھے وہ ہم اس میں باری باری کر کے ڈالتے جائیں گے اور ویسے دیکھنے میں یہ گھی بہت زیادہ لگ رہا ہے لیکن جب جیسے جیسے ہم اس میں ساری چیزیں ساری چیزیں ڈالتے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس گھی کو اپنے اندر ابزورب کر لیں گی اور یہ بلکل ڈرائی فارم میں آ جائے گا تو اس کو اس پنجیری کو آپ جو ہے ایزیلی تھری ٹو فور شپونز کھائیں گے تو وہ آپ کو بہت زیادہ ہیوی بھی نہیں لگے گی کیونکہ اس میں بہت زیادہ جو ہے گھی نہیں ہوگا وہ سارا ابزورب ہو چکا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو فلیم ہے آپ کا وہ بلکلی لو وہ ان سب چیزوں کو مکس کرتے ہوئے کیونکہ اگر ذرا سا بھی کوئی چیز لگتی ہے تو وہ بہت عجیب سی سمیل لائے گی اور سارا کچھ ویسٹ ہو سکتا ہے تو اس لیے آپ نے بہت دھیان سے یہ کام کرنا ہے یہ سب سے اینڈ والا جو کام ہے اس میں آپ نے ڈالنی ہے شوگر اور کمرکس کیونکہ جو شوگر ہے اور کمرکس ہے یہ دونوں چیزیں ہی چپکنے والا میٹریل ہوتا ہے تو اس سے آپ کا جو یہ پنجیری ہے اس کا سارا اسٹف فراب ہو سکتا ہے تو اس کو بالکل اینڈ پر ڈالیں اور اینڈ پر ڈال کے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اس پنجیری میں کبھی بھی پانی نہیں گلتا پانی نلے گا تو وہ ایک خلوے کی فارم آجے گی جو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا تو اس کو آپ ایزیلی سٹور کر سکتے ہیں سکس منت تک آپ یہ ڈرائے ہے بلکل تو اس میں کوئی پانی نہیں ہے تو یہ بلکل ٹھیک رہے گی روم ٹمپریچر پر بھی اور بہت ہی ہیلڈی ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں کمرکس ایڈ نہ کریں اور آپ چاہیں تو آپ اس میں مزید جتنے بھی نٹس آپ اور ڈالنا چاہیں اپنی چوائیس کے حساب سے وہ ڈال سکتے ہیں اور اس کو آپ آفٹر ڈیلیوری کھا سکتے ہیں لیڈیز جو ہیں اور بلکل بھی یہ موٹا نہیں کرے گا 3-4 سپونز آپ ناشتہ میں لے لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے ہیلتھ بینیفیٹس کے بہت سارے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ مرد بیٹس کو کھا سکتے ہیں اگر کسی کمر میں درد ہے تو اس کو یوز کریں تو بہت زیادہ بینیفیشل ہے ایڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تھانکس فور ووچنگ اینڈ اللہ حافظ